نمشکار دوستوں تو راجستان کے اندر بات کریں تو کافی دنوں سے جو موسم ہے وہ سکریے بنا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے آج راجستان کے لگ بگ سبھی تیتیس جلوں کے اندر کس طرح کا جو موسم ہے وہ رہ سکتا ہے راجستان کے کافی جلوں کے اندر آج جو ہے وہ بارش کے ساتھ ساتھ میں کچھ ستانوں کے جو ہے وہ اولہ ورشتی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا کہ آپ کس جلے سے بلوگ کرتے ہیں اور ابھی کس طرح کا جو موسم ہے وہ بنا ہوا ہے اور اگر آپ راجستان کے علاوہ کسی اندر راجست ہیں تو میں نے اولری ویڈیو آج کے موسم کی جو ہے وہ ڈال دی تھی لگ بگ بارہ سے پندرہ بیس گھنٹے پہلے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کس طرح سے موسم راجستان کے اندر اے سکتا ہے تو دیکھیں دوستوں آج کے موسم کی بات کریں تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں رازدھانی جیپور کی رازدھانی جیپور کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ سنبھاؤنائیں ابھی جو ہے وہ بارش کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاص طور سے دوپہر کے بعد میں یعنی لگ بگ جو ہے وہ شام کے سمیں یا دوپہر کے بعد میں بادلوں کی گھنی آواجہی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جیپور جلے کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو شام کے سمیں اور رات کے سمیں بھی جو بارش کے گتیویدیاں ہیں وہ یہاں پر ہو سکتی ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو اس وجہ سے جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ زیادہ سنگنی تھوکر کے اور اولہ ورشتی کے روپ میں بھی جو ہے وہ کچھ ستانوں کے پر گر سکتی ہے لیکن ایسے ستان کافی کم رہنی کی امید ہے جہاں پر جیپور کے اندر اولہ ورشتی ہو لیکن بارش کی سمباونہ یہاں پر جو وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی طرح سے بات کریں تو جیپور کے ساتھ میں سیکر کے اندر الوت کے اندر دوسہ جلہ دھولپور اور بھرتپور یہ سبھی جلے جو ہے وہ بارش کی چپیٹ کے اندر ابھی جو ہے وہ آگیا آنے والے لگ بک چوپس گنٹوں کے اندر آ سکتے ہیں تو لگ بک اگر آپ نے کیونکہ ابھی سرسوں اور گہوں دونوں ہی جو ہے وہ لگ بک کسان شاید نکال چکے ہیں اور کھیت کے اگر جتائی کرنی ہے تو آپ تھوڑا سا ابھی ایک دو دن تک جو ہے وہ انتظار کر سکتے ہیں تاکہ دوبارہ سے کہیں آپ آج مان لیجی جتائی کریں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ شام کو یا رات کے سمعے اگر بارش آ جاتی ہے تو پھر سے گھاس وغیرہ اگنے کی یہاں پہ جو ہے وہ سمباونہ ہو جاتی ہے جس سے کہ آپ کو دوبارہ جتائی کرنی پڑ سکتی ہے تو اس کے لئے آپ ابھی ایک یا دو دن تھوڑا انتظار کریں اس کے بعد میں ان چہتروں کے اندر آپ جو ہے وہ گہری جتائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بات کریں تو جنجنو جلے کے اندر ساتھی ساتھ چورو جلے کے اندر گھنگا نگر ہنمانگر اس کے بعد میں شام کے سمع یا رات کے سمعے ہلکی بندہ بندہ ان چھتروں کے اندر ہو سکتی ہے گھنگا نگر ہنمانگر کے اندر لگ بگ جب وہ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان ہے کچھ ستانوں کے اوپر اک کا دکا ستانوں کے اوپر بادلوں کی آواج آئے کے بیچ میں ہلکی بھول کے بارش ہو سکتی ہے بیکہ نیر جلہ بھی پچھلے تین چار دنوں کے اندر بات کریں تو بیکہ نیر جلے کے اندر بھی بارش ہوئی ہے اور آج بھی کچھ اسی طرح کی جو ہے وہ ہلکی فلکی بارش کا انمان جو اب وہ آگے ہیں والے لگ بک چوبیس گھنٹوں کے لیے لگایا گیا ہے اسی طرح سے نگور جلے کے اندر بھی آندی کے ساتھ ساتھ میں شام کے سمیں اور رات کے سمیں بارش کی جو سمباؤنا ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ سبھی تحصیلوں کے اندر بارش کی سمباؤنا نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ گاؤں کے اندر کچھ تحصیلوں کے اندر بارش ہو سکتی ہے اور تاپمان جو ہے وہ کنٹرول کے اندر رہ سکتا ہے ان جلوں کے اندر بھی میری رائی یہی ہے کہ ابھی دو تین دن کم سے کم جتائی کے لیے آپ رکیں جب بارش ہو جائے کچھ سانوں کے اوپر جو مٹی ہے وہ تھوڑی نرم ہو جائے اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ گہری جتائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں لگ بگ ہو سکتا ہے کہ رازستان کے اندر کچھ دنوں تک موسم جو وہ ششک بنا رہے تین چار دنوں کے بعد میں تو وہ سمیں بیشت سمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتائی کے لیے خاص طور سے ان جلوں کے اندر جہاں پر ابھی بارش ہو رہی ہے اس کے بعد میں بات کریں تو جیسل میر کے اندر بار میر کے اندر لگ بگ موسم ششک بنا رہے گا شام کے سمیں جو وہ دوپہر کے بعد میں یا دوپہر کے سمیں کچھ سانوں کے اوپر آندھی چل سکتی ہے لیکن باقی لگ بگ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان ہے جوتپور جلے کے اندر بھی لگ بگ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان لگایا گیا ہے اسی طرح سے جالور شروحی پالی جلے کی بات کریں تو دوپہر تک موسم ششک بنا رہے گا اس کے بعد میں بادلوں کی آواز جائے کی بیچ میں ہلکی فلکی بارش شام تک آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر بھی ہلکی سے مدھیم بارش کچھ ستانوں کے اوپر شام کے سمیں یا رات کے سمیں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پر بھی جو موسم ہے وہ سکریے بنا رہے سکتا ہے کل بھی یہاں پر جو ہے وہ ہلکی بارش دیکھی گئی تھی کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش بھی ہوئی لیکن اسے ستان جو کافی کم دیکھنے کو ملے ساتھ ہی ساتھ بات کریں ہارتی شیطر کی یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوٹا بوندی باران جھلاواڑ ان جلوں کے اندر بھی ہلکی بارش جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص طور سے بوندی کے اندر کوٹا کے اندر اور باران جلے کے اندر سوائی مادبور اور کرولی کے بھی کچھ ستانوں کے پر بارش کی گتیویدیاں جو وہ ہو سکتی ہے جھلاواڑ اور باران کے اندر بات کریں تو یہاں پر بادلوں کی آواجائی کی بیٹ میں کچھ ستانوں کے پر موسم ششت بھی رہ سکتا ہے جبکہ کچھ ستانوں کے پر بارش کی گتیویدیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح سے ازمیر ٹونک جلے کی بات کریں پالی جلے کی بات کریں سیروہی ان جلوں کے اندر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں کچھ ستانوں کے پر ہو سکتی ہے اور پوری کے پوری جو اراولی رینج کے چیتر ہیں یہاں پر خاص طور سے بات کریں تو بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص طور سے جو پوروی رازستان کا اراولی کا چیتر ہے یعنی جیپور کے آسپاس کے جلے یہاں پر جبکہ سیروہی پالی راجسمند ان جلوں کے اندر ہلکی جو پوچھا رہے ہیں ہلکی بارش جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو امید کروں کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن دی گئی ہے آپ کی لئے ہل فوت ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو لگے کہ صحیح انفرمیشن آپ کو چینل کے مادیم سے پروائیڈ کروائی جا رہی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوار